آلمین کا اتارا ہوا ہے لا یم مصوحو اللہ المتحرون و اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدوں ای آج کل ہے ای آج کل بیٹ ان ٹینسو بھالی ای آج کل ای آج کل آج دی جی دی ویڈیو آپا دیکھنا ای آلی مرسل صاحب دیکھوڑی ہوئے جیدہ ٹائٹل ہے ویڈیو اوریجنل قرآن ویڈیو اوریجنل قرآن سو او دے ویچہ آپا دیکھاں گے دیکھو میں نو جیڑا ہونو تاکہ پتا ہے کہ قرآن نو اسلام دے ویچ مننے آ جاندہ ہے کہ اے اوس اللہ دے والوں پہ جی ہوئی ایک کتاب جی دے وچہ تو اڈا لائف سٹائل کی ہے اسی کس طرح جیوان جان چونی چاہی دی جی دے ویڈیو او سارا کچھ دیر جا جیڑا بندہ او دے کائی دیتے چالدہ او زندگی دے سارے آمل سوکھ لیندہ جیڑا بندہ اوستو باہر ہوندہ تے او نو جیڑیاں بہت ساریاں مشکل آندہ سامنا کرنا پہندہ تے کوئی بھی ترم جدوں اپنی لیتے چال رہا ہوندہ دوچھے ترم دے کچھ لوگ سارے اندھی کلنی ہے کچھ لوگ اس چیز نو ہمیشہ کریٹیسائز کار دے کچھ نہ کچھ او دے ویچ اپنی انپوٹس ضرور دن دے ایتھے چاہے تو اسی جڑے مرجی ترم دیگال کرو ہر ترم دے ویچ کو جیدان دے بندے اپنو دیکھنو مل جانگے لیکن کدے بھی ترم ہے جڑا نفرت نہیں سکھوندہ او پیاری سکھوندہ تے آج دیکھ دیں کہ اس ویڈیو دے ویچ ہے جڑا کے علی مرزا نے اینا دے ویڈیو امنا ایس تے ویڈیو شروع کریں گے پر اس تو پہلا تو انہوں گزارش ہے کہ اپنے چینل سبسکرائب ضرور کر لو کیونکہ اس چینل تے تو انہوں بہت سارے تراندہ کونٹینٹ مل دا ہے جڑے لوگ پرانے ہوں نہ انہوں پتا ہے جڑے تُسی نمے ہوں ایک دو ویڈیو ساڑے چینل تے دیکھو تُسی آدھی نہ ہوگے تا ساڑا نا دے بٹا کے کچھ اور راکتے ہو سو ویڈیو کرتے ہیں شروع بینے کی زیادہ تو علمی پوائنٹ نمبر فور وہ یہ ہے میرے بھائیوں کے قرآن حکیم اپنی اصلی فارم میں لوہ محفوظ کے اندر ہے یہ ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے نا یہ اس کی اتھینٹک کوپی ہے اصل میں جو قرآن ہے نا وہ اللہ نے لوہ محفوظ میں لکھا کتھ ہے وہ کس جگہ تھے سورة الباقیہ میں بھی آئے نا کہ وہاں سے اس کو کس نے تنزیل من رب العالمین یعنی یہ رب العالمین کا اتارہ ہوئے ہیں لا يمسوه الا المتحر جو قرآن حکیم ہے نا اس کو وہاں پر پاکیزہ فرشتے ہی چھوٹے کوئی وہاں پر پہنچ نہیں ہے اللہ نے اسے اتارہ ہے یہ جنات کے اثر سے نہیں ہے اشیادین کے اثر سے نہیں ہے کیونکہ کافروں کا اتراز تھا نا کہ یہ نویل اسلام اور بعض میں مخلص بھی تھے کہ یار اچانک زندگی کے چالیس میں سال میں آپ غار میں جا کے غار حرام میں بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہو تو اس کی وجہ سے آپ یہ کلام کر رہے ہیں وہ تو پھر آپ کو پتا ہے آسیب کے سایہ بلوں کی حالت یہ تو نہیں ہوتی ہے ان کی تو حالت ہی کچھ ہو رہتی ہے اور صحیح مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے نا ایک بندہ ہے جو جھاڑ پونک کیا کرتا تھا آسیب کے سائے کے لئے جادو ٹونہ کا علاج اس کا نام تھا ضیمات عربی میں بواد میم علیف اور دا اردو میں ضماد کئی مسلمان رکھتے بھی یہ نام لیکن وہ جن کے نام ضماد ہے ان کو پوچھے نا کہ یہ نام آیا کہاں سے ان بچاروں کو مسلم شیف کی حدیث نہیں بتا ہوگی کہ ضماد ہے کون تھا وہ جھاڑ پونک کیا کرتا تھا مکہ آیا تو اس نے سنا کہ یہاں پہ ایک شخص ہے جو بڑا ایک ڈائنمک اس کی لائف تھی یعنی وہ سب کی آنکھوں کا تارہ تھا ایک کامیاب تاجر بھی تھا اور لوگ اس کے پاس مانتے رکھواتے تھے بڑا زبرتست یعنی وہ ایک سمجھنے کے اس معاشرے کے الیٹ طبقہ تھا تو اچانک اس کو کچھ ہو گیا اور لوگ پریشان ہیں ظاہرہ جس نے چالیس سال تک کوئی بات ہی نہ کی ہو اس ٹاپک پہ اور اب وہ کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں مجھ پہ ایک کلام نازل ہوئے تو لوگ تو پریشان ہو جائیں گے تو اس نے کہا کہ میں جھاڑکوں جانتا ہوں اگر تو مجھے اس کے پاس لے جاؤ تو مجھے امید ہے کہ میں اس کا علاج کروں اس کو کیا پتہ تھا کہ علاج اس کا نہیں اس کا اپنا ہو جائے گا تو لوگ اسے لے گئے نبی الاسلام کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا عائش ہوئے تو اپنا مسئلہ بیان کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی قرآن بھی نہیں پڑھا آپ جو تقریر سے پہلے خطوہ دیتے تھے نا ہاں ایرے میں سنیا ہویا ہے ان الحمد للہ نحمدہو ونستعینہو ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسینا ومن سیئیات اعمالنا من يہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا حادی لہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدو ورسولو و اشہدو انہوں نے سمجھے لگا کہ لا الہ الا اللہ 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 لوگ آ سکتے ہیں اوہ دا مطلب یہ ہے کہ کسے بھی ترم دا جات پات دا رانک نسل دا کوئی ویرورد نہیں کوئی پیدباب نہیں کسے بھی ترم تو بندہ جڑا ازادی نہ لو تھی آ سکتے ہیں نا تمس تک ہو سکتے ہیں دیکھیں اور جدو لوگ ادھا دی سوچ راکھ دے ہیں اوہ دو سچی واقعی بڑا ادھا دا محسوس ہوند ہے کہ کہ کی اپا اس چیز نو چنگی تران اوہ دا محسوس ہوند ہے تو حالانکہ جو بندہ ایکسپرٹ تھا جادو گری کا اس نے بھی کلام سن کے قرآن نہیں صرف آپ علیہ السلام کا عام کلام سن کے جنات جن لوگ کے اوپر اثر ہوتا ہے ان کا اس طرح کا کریکٹر نہیں ہوتا وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ان کی باتیں تو آل ف آل ہوتی ہیں اتنی پریسائز باتیں نہیں ہوتی ہیں پھر نبی علیہ السلام کی مبارک جات کا ایک روپ بھی تھا جو بندہ جادو کا ان ساری چیزوں کا ایکسپرٹ تھا اس نے ڈیکلئر کر دیا کہ جادو گر نہیں ہے اور جو جوہلات ہیں جن کو جادو کا آسیب کا علی بے بھی نہیں پتا تھا وہ لوگ نبی علیہ السلام کو اس کے بعد بھی جادو گر کہتے رہے ناو نبی علیہ وہ کی قسم میں ازاہیت نہیں تھی نا ہونا تو چاہیے تھا کہ جب ایکسپرٹ نے مان لیا کہ نہیں ہے تو تم لوگوں تو پتہ ہی نہیں یہ فیلڈ ہے کہ نہیں تم خوابخواہ کہتے ہو جیسے معذرت کے ساتھ یہ آج کل ہے میرے بارے میں علیہ السلام جاہل ہے اس کو تو حربی بھی نہیں آتی اس کو تو پڑھنا ہی کچھ نہیں آتا وہ قرآن دیکھ کے بھی غلر پڑھتا ہے وہ پڑھیں نہیں سکتا ٹھیک ہے آپ کہتے رہے تو جو سن رہے ہیں ان کو نہیں پتا کیا ہو رہے ہیں تو ہم ان باتوں کا بھی جواب نہیں دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ نے ہمیں جج کرنا ہے ہماری ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں آپ ان کو دیکھیں جج کریں آپ کو پتا چل دے گا سچائی کیا ہے جھوٹ کیا ہے غلط کیا ہے آپ کو سب کچھ پتا چل دے گا یہ میرے بھائیو یعنی یہ جو آواز حق کے لیے بلاند ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہمیشہ اس طریقے سے یعنی لوگ مسچیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ یعنی غلط طریقے سے حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ طرح جو آواز اٹھانی ہوتی ہے وہ اللہ طرح اٹھا دیتا ہے یعنی اب یہ بھی پوائنٹ اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ اس کے پر ڈسکیشن ہو سکتی ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے لوہ محفوظ میں رکھا ہوا ہے لوہ محفوظ اپنے اصلی حالت میں کس جگہ تھے یہ ہمارے پاس یہ کوپی ہے کتنی بڑی خوشنصیبی ہے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے کہ جو اریجنل کتاب لوہ محفوظ میں سورہ زخرف کے سٹارٹ میں بھی آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے ام الکتاب کتابوں کی ماں اللہ کی ہارڈس لوہ محفوظ کے اندر ہمارے پاس ہے اور یہ یاد رکھئے گا یہ مصف جس ترتیب میں ہمارے پاس موجود ہے نا اسی ترتیب میں لوہ محفوظ پر لکھا ہوا ہے اگرچہ اس کی ترتیبیں نزول یہ نہیں ہیں مصف کی ترتیب آپ بتا ہے نا سورة الالق کی پہلی پانچ آیات نازل ہوئی ہیں وہ تو پارنمبر تیس میں ہیں سورہ پکرا جو ہے وہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب دو تہائی قرآن نازل ہو چکا باتا مکی قرآن وہ شروع میں ہے لیکن اللہ کے پاس دوئے محفوظ میں اسی ترتیب میں اللہ تعالی نے اس کتاب کو سرکمسٹانسز کے اوپر نازل کی ہے اور یہ اس قرآن کی سب سے بڑے خوبی ہے جو کسی اور الہامی کتاب میں نہیں ہے جو سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوئی ہے اور مسلسل تئیس سال تک سو اے سگی آج دیا کے ویڈیو جیتے وچھ علی مرزا صاحب نے بہت افادیا جو ایک ایکسپلانیشن دیتی ہے اکارڈنگ ڈو اسلام ان چڑے یہ دے نان مسلم سون رہے ہیں میں بھی نان مسلم سونے ہیں تے جیڈی چیز میں نو دیکھو میں پاکستان دیاں ویڈیوز بنونا تے میں اپنے جینوین ریاکشن سون دے ٹھیک ہے صرف میں ویوز دے لئی او چیجہاں نہیں کرتا اور میں نو جیڈیاں چیز جانے دے چنکیاں لگتی ہیں میں انہوں تو اڈینال شیئر ضرور کردان ہے تے آج دی بڑی دوئے چینے نے اپنے جیڈا اے چیز دیتے ہیں کہ لو اے محفوظ محفوظ دا مطلب شاید سیف ہی اندھا نا کہ سیف ہے وہ چیز سیف ہے تے لو مطلب شاید آئرن لوہا جڈا پا کہنے ہیں تے ہون میں نو وہ نہیں پتا کہ انہوں نے کس جگہ دیگا لگی تے جو میں ڈیفینیشن کر رہے ہیں لفظہ دے اکورڈنگ وہ ہی ہے یا اے دی جیڈی الگ تو ایک ڈیفینیشن ہے کوئی کہ کسے جگہ دا نام ہے کیونکہ اسلام تے ہوئے چینے چیز جانوں مننے آ جاندہ ہے کہ وکریاں وکریاں جاگا آماتے جیڈیاں اس دنیا تو پارنے ہنا جاں بات دا جو مرندو بات دی زندگی اندھی ہوئی اسلام تے ہوئے جو بڑے زوران آل مننے جاندی ہے تے او دے پر میں نو پتا نہیں ان کے لوئے محفوظ کی چیچا جی کرتو نو باتا تے میں نتھلے کمنٹ کر کے ضرور دسو تے اگلی گاہ جددہ انہیں نے کیا کہ سرکمسٹینسز تے جو قرآن نو لکھیا گیا ہے علی مرزا صاحب نے کیا کہ او دے ویچ کوئی بھی ہور ادھاندہ تارمی گرند نہیں ہے پر میں سکھترم تو بلانگ کردھا تے میں گرو گرند صاحب نو پڑیا ہویا تے میں نو تے ہی لگتا ہے کہ گرو گرند صاحب دے ویچ جو بانی درجہ وہ بھی سرکمسٹینسز تے ادھار تے ہی درجہ ٹھیک ہے کوئی بھی تاڑے زندگی دے ویچ کوئی پروبلم ہے کوئی سیچویشن ہے جدہ ہور بھی جو اپنے آسے پاس ہے جو دنیا ہے جو یونیورس ہے جو آن والا ہے جو پرانا جی جو پاسٹ سی پاسٹ تے اگزیمپلاں دے کے جب ہور بہت کچھ انہ ساریاں جی جانوں مطلب اسے ادھار دے درجہ کتا ہے تے جو مرجی ہے تُسی جڑے مرجی ترمدہ گرانت بڑھلو میں اوہ دے اچھ تو مطلب میں ایک مطلب پورا سو پرسینٹ میں ایک خلقے آیا سکتا ہے کہ تُسی کسے بھی ترمدہ گرانت بڑھو تُسی دی موٹیویٹ نہیں ہوں گے پر ایک گل ہے کہ اوہ جڑا گرانتہ وہ جینور ہونا جائید ہے ٹھیک ہے اوہ دی اتھنٹیگیشن ہونا جائید ہے کہ اے ہی ہے تُسی ویدہ دی گل کر لو چارے وید ہوگی منوسمرتیاں ہوگی ہیں گروہ کرانت صاحب ہوگی بائبل ہوگی قرآن ہوگی اینہ سارے آج جو کچھ لکھا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک دوجہ دے ترمہ تو تھوڑی بہت جڑی رائے وکھری ہووے ٹھیک ہے لیکن زندگی نو جون دے ڈانگ ہر دے ویچ ایک انسان دی قدر کہ دوجہ انسان ادنال کدھاں مرتاب کرنا چاہے ہو تو اڈیتا رمضہ ہے چاہے ہو تو اڈیتا رمضہ نہیں ہے جہاں ہور بھی بہت ساری ادھان دیاں کرنا جیڈیاں تسی اس فیزیکل ورڈ دے ویچ ایمپلیمنٹ کر دے ہو وہ سارے ترمہ دے ویچ لگ پاگ ایک کو جی ہے کوئی بھی ترمتہ انہوں چوری کرنا نہیں کہنے کہ تسی چوری کرو کوئی ترمتہ انہوں اے نہیں کہنے کہ کسی دا قتل کر دو کوئی ترمتہ انہوں اے نہیں کہنے کہ تسی شراب بہاں پی ہو نشے کرو کوئی ترمتہ انہوں اے نہیں کہنے کہ تسی پروسٹیٹیوٹ نو چڑھا بداوا دو کوئی ترمتہ انہوں اے نہیں کہنے کہ تسی گیمپلنگ کرو تسی جوہاں گھے ڈو بہت ساری ادھان چیزیں جیڈیاں ہر ترمہ دے ویچ سیمیلر نے آج کال دے کورڈنگ میں نو لگ دا جی کر دوسری انہوں ایک مانسک طورتے بھی دیکھو نا تا او دے ویچ بھی شاید کتنا کتے جو اپنی مینٹل ہیل دھا انہوں سو دارمناس دے بھی بہت ساری چیزیں ہوں دی ہیں جیڈیاں سب درمہ جا لگبا کسی ہیں من دی ہیں اے میں حوا جی نہیں کہہ رہا ہے میں اپنے ایک پرسنل ایکسپیرینس دے نال کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تے کیونکہ اے دے ویچ کی یہ ہے کہ میں گرو گرنسہ پڑھے ہویا ہے میں اور باقی درمہ بارے ہوئی میں جڑا پڑھ دا سوندہ رہنے تے میں نوں جڑا یہ چیزیں لگی ہے میری پرسنل اپنی ہے نا ٹھیک ہے ہون میرا مائنڈ سیٹ ہے دا دا یہ بھائی ہو سکتا ہے میرے نال کئی لوگ ایگری نہ کرن پر میرا مائنڈ سیٹ ہے ہی ہے کیونکہ اے دا اینڈ میں ہی جو نا کے دنیا دے ویچے دا پیس ہوئے ایک ویشو دے ویچے شانتی ہوئے ویشو شانتی ہے نا کیونکہ لوگ سب دارا ہندی ہے پنجے ہمارا برابر نہیں ہندی ہے تے انہاں تے بیچے کوئی ہے ہو جی بھی ہندے جیڑے بہت ہیٹ فیل آن دیا ایک دوچھے دے ترمہ دے لی تے کوچھ علی مرزا صاحب بھرگیاں روحاں بھی ہندی ہے جیڑیاں مطلب ایک جینوان ریاکشن دن دی ہے ایک جینوان ایکسپلینیشن دن دے اپنے ترمہ دے پکے رہندیا ہے لیکن کدھے دوچھے تے ترمہ دے مارا بھی نہیں کہنے سو اے اسی آج دے کے ویڈیو تو انہوں کے در کے تلے کمنٹ کر کے میں نے ضرور دسیو جان تو پہلا میں نے اے ضرور دسیو کہ لو ہے محفوظ اصل جو مطلب ہے او کی ہے چینل ہوں سبسکرائب کرے ہو بینہ سبسکرائب کے ترمہ دیکھے کرو تھانکیو سو مچ کہ تسیتاک ویڈیو دیکھیں مل دے تو ان اکلی ویڈیو میں نے اوزازد ساتھی رکا